اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المسلم و قادم النبی ہم معباد صحیح بخاری باب کتاب فی اللقطہ حدیث نمبر دوہزار تین سو پہتیس اردو ترجمہ کسی جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہ جائے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی نافین سے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوے کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا زخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چُڑا لائے لوگوں کے مویشی کے تین بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہیں اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہ جائے حدیث نمبر دوہزار چار سو چھتیس اردو ترجمہ پڑی ہوئی چیز کا مالک اگر یہ ایک سال بعد آئے تو اسے اس کا مال واپس کر دے کیونکہ پانے والے کے پاس وہ امانت ہے ہم سے پنیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ربیہ بن عبی عبد الرحمن نے ان سے ممس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی نے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ پھر اس کے بندن اور برطن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ اور اسے اپنی ضروریات میں خرس کر اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کرتے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستہ بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے آپ اس پر غصہ ہوگئے اور چہرے مبارک سرخ ہوگیا یا راوی نے وجتاہ کے بجائے احمر بوجہ کہا پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کے خر اور اس کا مشکیزہ ہے اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا حدیث نمبر دوہزار چار سو سنتیس اردو ترجمہ پڑی ہوئی چیز کا اٹھا لینا بہتر ہے ایسا نہ ہو وہ خراب ہو جائے یا کوئی غیر مستحق اس کو لے بھاگے ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمہ بن قبیل نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن غفلہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیہ اور زید بن سوخان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا جب میں مدینے گیا تو میں نے ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں سو دینار تھے میں اسے لے کر آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اور اعلان کر میں نے ایک سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا پھر اعلان کر میں نے پھر ایک سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد تھیلی کا بندن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے انہیں سلمہ سے یہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں سلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سوید نے تین سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا یا ایک سال کا حدیث نمبر دوہزار چار سو اعتیس اردو ترجمہ لقطہ کو بتلانا لیکن حاکم کے سپرد نہ کرنا ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا ربیہ سے اور ان سے منبس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ سے سے نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندن کے بارے میں صحیح صحیح بتائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر انہوں نے جب ایسے اونٹ کے مطالب بھی پوچھا تو جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں وہ خود پانی تک پہنچ سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی ورنہ اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا حدیث نمبر دوہزار تین سو دوہزار چار سو انتالس اردو ترجمہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہم کو نظر نے خبر دی کہا کہ ہم کو اسرائیل نے خبر دی ابو اسحاق سے کہ مجھے برا بن عازب رضی اللہ انہوں نے ابو بکر سے خبر دی دوسری سنت ہم سے عبداللہ بن رجاہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے اور انہوں نے ابو بکر سے کی ہجرت کر کے مدینہ چاہتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہ ملا جو اپنی بکھنیاں چڑھا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ریول کی بکریوں میں کچھ دودھ بھی ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس سے کہا کیا تم میرے لئے دودھ لوگے اس نے کہا ہاں ضرور چنانچہ میں نے اس سے دونے کے لئے کہا وہ اپنے ریول سے ایک بکری پکڑ رایا پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گرد غبار سے صاف کرنے کے لئے کہا پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لئے کہا اس نے ویسا ہی کیا ایک ہاتھ اور دوسرے پر مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالا دودھ دوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں نے ایک برطن ساتھ لیا تھا جس کے موں پر پپڑا بردھا ہوا تھا میں نے پانی دودھ پر بہایا جس سے ان کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا کہ دودھ حاضر ہے یا رسول اللہ پی لیجئے آپ نے اسے پیا یہاں تک کی میں خوش ہو گیا یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب فل لقطہ کی حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینتیس سے دو ہزار چار سو انتالیس کا اردی ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین موسیقی